ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یاکو مینن کے ساتھ بران بانی جیسے لوگوں کے مرنے پر یہ وہاں جا کے ان کا پرچم لے رہتا ہے یہ ہمیشہ سے دیش کو توڑنے کی بات کرتا ہے ہمیشہ سے بولتا ہے کہ دیش میں سیکلوریزم نہیں چلے گا نیشنلیزم نہیں چلے گا اور دیش کو توڑنے کی باتیں کرتا رہا ہے ہمیشہ سے یہ وہاں کو بڑکاتا رہا ہے دیش سے خلاف اب یہ مر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بات اس کی باڈی پر پاکستانی جھنڈا پٹا گئے اور میرے پہرے دوستو سب سے بڑی کمال کی بات تو گئے رہی پاکستان میں تین دین کا شوک رکھا گیا پاکستان اسیمبلی کے اندر جو ہے شوک منائے گیا وہاں کے منیسوس کے دوارہ وہاں کے بیروکیٹس کے دوارہ وہاں کے سرکار کے دوارہ ایسے لوگ سہیہ دلی گرانی کی موت پر جنہوں نے ہمارے دیش میں رکے زہر کھوکا یواؤں کو بڑکایا دیش کو توڑنے کے پورے کام کی آتنکوات فیلانے میں اپنا پورا یوگ دان دیا یہ لوگ یہاں پہ پن پہ دیکھیں کہ ایسا دیش ہے میرا جہاں پہ ایسے آتنکیوں کا ساتھ دینے والے ایسے لوگوں کو بھی پورے جو ہے پھل پھول رہے ہوتے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا تو اس سے بڑی دیش اور کونسا زبطہ ہے یہ آپ کو میں سے ایک ویڈیو کلپ سنا رہا ہوں دھیان سے سنی گئے ایک کیا بول رہا ہے دھیان سے برکل کورسز کے بعد آگے بات کرتے ہیں جیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان جیلانی بہے گا انشاءاللہ اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لٹتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی پھوجی اس مقدس ہر زمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور پاک نہیں ہو جائے گا آپ کو دینے والوں تک بیگام پہنچا دیجئے ساپولارزم نہیں تہلے گا نیشنالزم نہیں تہلے گا یہاں صرف اور صرف اسلام جارے گا اسلام کی محطت سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ابھی ہندوستان کا گدار تو مر گیا لیکن مرنے کے بعد کچھ لوگوں نے میمز بنائے کیا بولا اس کے بارے میں ان کو بھی سن لیجئے ایک دن مر جائے گا کتے کی موت جگ میں زب کہیں گے مر گیا ماد خبریں آ رہی ہیں کہ بڑھگام پولیس ورہا یو اے پی اے کے انترگت ایفائر درج کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اس کے شعب پہ لے پیٹا جو دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی گتہ رہی ہے جیتے جی ایسی تتا قدرت نیتاؤں نے بہت زہر گھولا بہت دیش کو توڑا ہم ان کا سمان کرتے نام سے دھرم سے فرق نہیں پڑتا ہم ان کا بلکل سمان کرتے یدی اے ماتھا ٹیکنے جاتے ڈاکٹر کلام کے مرنے کے بعد یدی اے ماتھا ٹیکتے برگیڈیئر اسمان جی گئے ہیں عبدالحمید جی گئے ہیں لیکن انہوں کے جو آدارس تھے ان کے جو ہیرو تھے وہ تھے افضل گرو یاکوب مینن برہان بانی جیسے تمام آتنگ کی لوگ جو دیش کو ہمیشہ سے توڑنا چاہتے تھے دیش کو برباد کرنا چاہتے تھے تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش ہمارے والا دیش کا جو پیڈی ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ صحیح اور غلطوں میں فرق جاننا شروع کر چکی ہے اور چاہے جس مرجی دھرم کا وہ ہمارا دیش کا سچا بھارتی ہندوستانیہ میں سے اپنے دیش کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا اور ایسے گتاروں کا بہشکار کرتا ہے اور کرتا رہے گا نہ ان کو بھویش میں ایسے پن اپنے دے گا آپ کا کہتے ہیں خیال رکھے گا اور بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے بھارت ماتا کی سممان کے لیے ایسے لوگوں کا میشے سے بہشکار کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں کشمیری یوہ بھٹکے آپ کا فیچر بہت برائٹ ہے ہمارے دیش میں جس کو دیش میٹر لگتا ہے جس کو دیش میں لگتا ہے کہ وہ بہت اتھویڑل سے گزر رہا ہے تو وہ اپنی یہاں سے ناگلیتہ ختم کر دے چلا جائے اس دیش میں جہاں اس کا من لگتا ہو خیال رکھے گے دوستوں پہلی بار یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہند کو سبسکرائب کیجئے گا روال سوجر on youtube facebook instagram and press bell icon for all notifications goodbye for now جہند